اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں میرے چینل بیوٹین پاکٹ پر آپ سب کا دل سے ویلکم ہے تو میرے پیارے پیارے ویورز میں آج لائی ہوں آپ کے لئے بہت زمرزر سی ریمڈی ریمڈی شروع کرنے سے پہلے آپ پلیز چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ریمڈی کیسی لگی تو جی ویورز شروع کرتے ہیں اس ریمڈی کو یہ ریمڈی ان لوگوں کے لئے جن کے پیٹ میں گیس رہتا ہے یا سٹمک پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ اووریٹنگ کر کے یا بہت زیادہ اوئلی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کو پیٹ میں عجیب سی درد شروع ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے یا پیٹ میں بھاری پنسہ محسوس ہوتا ہے اوپرہ اوپرہ سا پیٹ میں سوس ہوتا ہے سٹمک میں جگن رہتی ہے تو ان افراد کے لئے بہت ہی آسان اور منٹوں میں بن جاتی ہے اس کا ایک کپ لینے سے انشاءاللہ فوراں آپ کو یہ پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کو فوراں آرام آئے جائے گا انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمڈی کو اس ریمڈی کے لئے تقریباً آپ نے دیشکی کے اندر 1.5 کپ آپ نے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کچھ پتے آپ نے پودینے کے ٹھیک ہے ایسی آپ نے لے لینا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہاف لیمن لینا ہے وہ آپ نے اس کے اندر اس کا جوز سکوز کر دینا ہے اور ساتھ میں اس کا یہ چھلکہ بھی آپ نے اسی کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا زیادہ کھا سکتے ہیں مطلب درش اگر آپ کھا سکتے ہیں پینی میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو کوشش کیجئے گا کہ آپ پورا کا پورا لیمنی ایڈ کیجئے گا اگر آپ ہاف ڈالنا چاہتے تو ہاف بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پورا ڈالنا زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے تو باقی بھی میں ہاف اس کے اندر سکویز کر دوں گی اور اس کو بھی میں چھلکے کو اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور ان سب کو میں اچھے طریقے کے ساتھ پکاؤں گی تک کہ اتنا کہ یہ ہاف پانی رہ جائے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جب تک کہ یہ ہاف پانی رہ جاتا ہے تو یہ دیکھ لیجی ویورز یہ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے اور پک پک کر یہ تقریباً ہاف رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ چولے کی فیرم کو بند کر دیجی تو جی ویورز تیسری چیز جو اس کہوے کے اندر جائے گی اس پانی کے اندر جائے گی وہ ہے شہد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفار کی ہوئی ہے اور میں یہ بھی آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ شہد کی مکھی جب پھولوں سے رس نکالتی ہے اپنے موں کے اندر بھرتی ہے اس کو اور جب وہ اپنے چھتے تک واپس آرہ ہی ہوتی ہے تو وہ درودے پاک پڑھتے ہوئے آتی ہے ٹھیک ہے تو درودے پاک کی فضیلت سے ہی وہ جو کڑوا رس ہوتا ہے جو ہم رنگ برنگے پھولوں سے وہ کلیکٹ کرتی ہے وہ کڑوا رس درودے پاک کی فضیلت کی وجہ سے ہی میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی جو میٹھا بدلتا ہے وہ درودے پاک کی فضیلت کی وجہ سے ہے تو اس کا ہاف چمچ آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہلت اللہ اس کے ذریعے آپ کو شفاہ آدھا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فورا نفاقہ ہوگا آپ کے پیٹ کا جو پھولا پھولا سا درد محسوس ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اس کے ساتھ فورا ہل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ہاف چمچ شہد کا لے لینا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ نے جسٹ ہاف چمچ ہی ہنی کا لینا ہے شہد کا لینا ہے اور آپ نے یہ اپنے کپ کے اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کہوے کو بھی آپ نے اس کے اندر سٹین کر لینا ہے آپ اس ریمیڈ کو لازمان ٹرائے کیجئے جن کو گیس کی پروگلم ہے یا کسی بھی طرح کا پیٹ میں آپ کو درد محسوس ہو رہا ہو اوور ایٹنگ کی وجہ سے پیٹ پھولا پھولا سا محسوس ہو مدہ بھاری بھاری سا محسوس ہو تو آپ اس کہوے کا لازمان استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی ایک کپ پیتے ہی آپ کو فورا افاقہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ خود ہی اس بات کو ریالائز کریں گے کہ یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی نئی ریمیڈی کے ساتھ اس امید پر مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ